اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیئرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین سید نگر میں رہنے والی ایک ممتاز نامی خاتون جن کا ایک بیٹا ہے ممت سلطان سات سال پہلے شادی ہوئی تھی اور کچھ مہنے رہنے کے بعد ان کی بیوی ان کے گھر سے چلے گئی تھی اور تب سے ابھی تک ان کے پر کیس دالا گیا کئی کیسز دالے گئے اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہوگئے کہ ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی جا رہی ہے اسی ظلم کے خلاف انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارے تقصیلات بتائی ناظرین ہر جگہ مرد ہی غلط نہیں ہوتا اب کئی جگہوں پر عورتیں بھی غلط ہو رہی ہیں عورتیں اپنے پور کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور پولیس کو بھی یہ چیز کی علم ہے اور پتا چل رہا ہے اسی لئے کئی جنیون جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہوتا ہے ان کے کمپلنٹ نہیں لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس طرح کے جھوٹے کمپلنٹ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور کچھ رسخات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر اور کچھ روپیوں خرچ کر کے اور کچھ پولیٹیشنوں کی مدد سے ایسے عورتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہیں آنے والا وقت ان کے لئے بھیانہ کھو سکتا ہے کوٹ میں بھیانہ کھو سکتا ہے اس لئے جھوٹے کیس دالنے سے بچیے غلط کیس دالنے سے بچیے کبھی نہ کبھی سچ سامنے آتا ہے جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی جہاں تک ہو سکر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر محمد سلطان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیوی پہلے تو نہ تو تلاق انہوں نے دیا ہے نہیں تو ان کی بیوی نے خلا لیا ہے بہت دیس کے ان کی بیوی نے دوسرا بھی نکاح کر لیا ہے اس سے دو بچے بھی ہے یہ بہت بڑا الزام ہے اس میں ذریع بھی سچا ہی ہے تو پھر ان کے اوپر خانونی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے یہ سارا معذرہ آئیے ہم سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شکشفیقی یہ روپر دیکھیں میں منتاز بگم ہوں میں بنزارے بنزارے ہوں سید نکر میں رہتی میرے بازک میں بھی میری سمدن تھی انتاز نام ہے اس کا بھی اور میں بچے کے گاہ سے بچیاں دیکھ رہی تھی میرا کراہ دارا ہے میں اکیلی نہیں ہوں تو اپنا کہنے اے آپا میری بچی کو کل اچھا رہتی بارک چالہ کھا کے رہتی دعا دیتے وہ یہ بول کے بولے تو میں نہیں چبول رہی تھی میں پھر میں بلی چلو اللہ میان دیا بلکہ جھولی پسار کے لی میں کر کے آٹھ اندرز دن اچھی تھی پھر فونوں پر بات کرنا وہ کرنا چلے جانا کرکریاں کر رہے اس کے بعد پی ایف کو گئے ان لوگاں جاکہ ہمارے پریس الزام دالے پھر ہم لوگاں بولے جو جو بات ہے بولے ہم ہم ہی دالے سب سونا ہے یہ وہ ہے بلکہ بولے پی ایف والے بولے کئی کو تم لوگاں سونا ڈالے ان لوگاں ڈالے تو بھر میں نیرہری کئی کو دینا تیرا کو سونا بلکہ وہ لوگاں بولے بولے تو میں بولی بڑی بھو ہے جان دو کئیسا اتارنا پی ایف والے بولے اتار کے دے دو بولے تو میں نہیں اتاری کئی کو بولے تو آج نکل میری بھو آتی بولکہ سمجھی نو سال ہوگا آنے کا تو نام نہیں میرے بچوں کو بھوست ستا رہیں کل معلوم ہوا کہ شادی ہو گئی بولکہ ہم لوگاں بول رہے ہیں وہاں پر کوٹ میں بول رہے ہیں کیا پروف ہے پروف لاؤ پروف لاؤ پولیس آلے بھو رہے ہیں پروف لاؤ بلکہ تو ہم کانسل لہیں گے پروف لاؤ کئیوں نہیں مر رہے تھے کل معلوم ہوا میرے سگو میں اس کی بیٹے ہے کہ شادی ہوئی تو میں کل گئی ان کے گھر کو گئی تو گھر کو بھی نہیں گئی باہر سب بچے کو بھیجے روڈ پر ٹھہر کے تو آتے کے آتے لکڑیاں مرے بچے کو مرے بچے کو مرے بچے کو گھوسے گھوسے بنا کے ہیدر مرہا کام بچے ہیدر ہے ہیدر مرہا میرے بچے کو پیٹ میں گھوم گھوم رات بھر نین میرے بچے میں درہ دھورا میرے بچے کو لٹوں سے مرہ رہے ہیں تین بھائیاں اممہ مرہ رہی فتر اٹھا رہی تو لوگ ہیں ارس پڑس میں ہندو آ مسلمانہ سب جنہیں ہیدر مرہ رہے ہیں ایک بچے بچے بل رہا کیا ہے تو کسا مار رہا جی داڑی رکھے ایسا مارتا ہے کیا اتتا خوصہ ہے ترکو بلکہ 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 جیسا مارے بابا میرے بچے کو مرے بچے کو لنگے لنگے گالیاں درہیں میں نہیں بل سکتی گالیاں پھر بل رہے اممہ کرنے جاتا کہتے کسا نا مرد ہی چھے پھر اممہ کرنے کے سا اممہ بول رہی دکھو اتنی غلیش زبان کی ہے اور اس کا بیٹا یہاں شادی کرا میرے سامنے تین بچوں کا باپ ہوا تین بیٹیاں ہیں پھر بیٹیوں کو جو رکو چھوڑ کے پھر چلے گا یہ لوگاں اچھے ہیں کہتے یہ لوگاں مرد ہے کہتے میرا بیٹا شراف اسے نو سال نوکری نہیں کرنے رکھے اچھے نہیں اچھے نہیں نا مرد ہے بولے تو کون بھی کئی کو دیں گا بیٹی کوئی بیٹی نہیں دے رہا نہیں دے رہا میرے بچوں کو دیکھو آہا آہا دریافی میں وہ نکل رہا تو ایسا نہیں دے رہا یہ لوگاں بہت تنگ کر رہے ہیں بابا آپ لوگاں کچھ فیٹے کے نکے میں رہے کے ڈالاک دیا نا ہو دیئے کیا بولے تو رکھ لے رہا بھی نہیں چھوڑ رہا بھی نہیں بولے تو تمہاری بیٹی نہیں رہی ہم چھوڑیں گے کئی کو کیس لے لو واپس چھوڑ دیتے بولے ہم کیس واپس لے رہے نہیں ہو لگا تو میں چھوڑوں گی بولو تو نہیں چھوڑے بولکے لوگوں کو برہا رکھ رہا بھی نہیں چھوڑا بھی نہیں بولکے رہنے والی ایسا رہتی کیا بولو ایسا اتتے پیسے پی ایف میں گھر دیو بولو مما گھر دیو بولو اس کو میں گھر بیچی جھوٹے باتاں کریم انہیں بیچی لی گھر اس کے دون واستے ہمارے بیچی بلکے پندرہ دن کے بھی گھر شادی کے پندرہ گھر دیو بولو 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 ایک ناکی دال تک نیلی ماں شادی خانے میں بھی پیسے بن کے شادی خانے میں شادی والی ماں میں گھرمش کرنے والی ماں میں بچے کے آرزو نکلی میرے بچے بھی ہے گیا دکھو چاند پاشا بولے تو میرا بچہ گیا میرا بچہ بوکنگ کرا میرا بچہ چھو کرا شادی خانے کا خرچہ اٹھایا ایسا جھوٹے جھوٹے باتان کر رہے ہیں میرا بیٹے نہ طلاق دیا نہ لیے خلال لیے شادی کا لیے سات سال ہوگا ہم ڈھونڈ رہے اور ہمارا شادی کا شاہ نام ہمارا نہیں رہا کئی تو بچہ پلانے شادی خانے نام یہ ہے بلے تو کانکا کی اڈرس نکل کانکا ہے نواب ساب کندے کانکا کانکا کی اڈرس گھر کانکا دو سال لگے ہمارے دھونے دھونے میں ہماری شادی کا شیع نام نے ایڈنٹی کار نہیں دی کچھ بھی نہیں دی ایسا شادی کرے دی ہمارے پور آپ لوگوں کی مہربانی ہوں گی میرے بچوں کو کوئی بڑے بھائی باپ نہیں میرے بیٹے کو پاگل بنا چھوڑے لوگا نوکری سے چھوڑا دی نوکری کی جگے بھی اسی بھولتے گئے بھولتے گئے بچوں کو کیا کیس ہے تمہارے پر کیس ہے سوالیاں نہیں رہنا ہی چھوڑی شیمہ نوکری کر رہا تھا میرا بچہ نو سال سے میرے بچوں کو ایسا کرے دو سال 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 ہوگا میرا بچہ چھوڑ کے دو سال لوگا وہ کرے ٹوسر کرتے گئے تو آخری میں میرے پر کیس آئیں میرا سوسرال ڈالے بلکے نکل گا میرا بچہ ایسا ٹوسر کر رہے تھے میرا بچہ کو یہ لوگا ایسا کر رہے ہی میرا کو ستا رہے دو اب آپ لوگ کی مہربانی ہوں گی آپ لوگا ہیں مسلمان ہیں میرا کو بولتے نو مسلم ہیں میرا شوہر ایمان لائے میری دادی میری اممہ سب جن ملکت ملکت بچہ سب شکر گزار ہوں گی میرا مہر بھر میں جی تک آپ لوگ کو دعا دے میرا بچہ کو بڑا بھائی لوگا بھول خیلی سے بھول کو چھوڑ دے کے بیٹے کو چھپا کے رکھے سب کر رہے ہیں لوگا ایک مونتاز بیگا ممہ بھول بھول خیلی خیلی بڑا بھائی پانچ بھائی ہیں لوگا پانچ بھائی ہیں اممہ تو بھوت کمینی ہے ری رام گر میں آم پوچھ نہیں جا کر بچہ بولا کونکہ آئے لٹ لگی ہمارا کو انشاب دل آبا انہیں شاڈی کچھا کرتی اور شاہدی کلی تو کلی آ کر خلاصہ کر دینا نا لے 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 بلکہ بولنا ہمارا سونا ہمارا کو دے دو ہمارا کو دے دو تمہارا سامن پلنگ ہے بستر ہے چھے زڑے کپڑا شریعت میں اپنے ادارت ہے کہ آنی کے خانے میں کس کے رہے کے پھر نکاح کر لینا اور بچے کو نہیں کرنے دینا بچے کو نہیں کرنے دی رہے ہیں شاہدی ایسا وہ ہے کیا کسی کو ستانہ ہے وہ جائز ہے کیا کئی لوگاں ہمارے پر انصاف دیلا دیکھو میرا نام محمد سلطان ہے میں سید نگر کے علاقے میں رہتا ہوں میری شاہدی 23 مئی 2013 میں یہ روحینا بیگم سے ہوئی روحینا بیگم سے ہوئی انہوں شاہدی کے صرف دس دن تک ٹھیک رہے اس کے بعد انہوں کھرکریان شروع کر دیئے ان کے والدہ کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی کہ ہمارے دو گھر ہے دو گھر میں سے ایک گھر اپنی بیٹی کے نام پہ کرو تو میں بیٹی کو بھیج دی ہوں پھر تھوڑے دن بھیجے پھر اس کے بعد عالویدہ جمعے کو انہوں اپنے امہ سے ملتی ہوں راضی خوشی یہاں سے گئے یہاں سے جاتے وقت گھر کا سونا گھر کی چاندی جو ان کو ڈالے تھے ہمارے امی وہ پین کر گئے پین کر گئے اس کے بعد سے پھر آئے نہیں میرے اوپر فلاں 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 کیسز ڈال دیئے انہوں رہنے والے فسلانسر کے ہے یہاں پر دیکھ سکتے آپ الجبیل چندرائن گھٹا کا اڈریج دے رہے جبکہ انہوں رہنے والے فسلانسر کے تھے بیجا میرے اوپر کیسز ڈالے اور میرے سے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ بھائی آپ جو ہے گھر نام پے کرو نہ تو سات لاکھ روپے دو آٹ لاکھ روپے دو ہمیشہ منی پیسے کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ان کی میں میرے گھر پہ آکے کئی بار میرے گھر پہ اٹیک کریں اٹیک کرنے کے بعد بھی میں خاموش رہا میں پیس میں جا کے کمپلین کرا پھر ایک دن ہیدر کے آگے ان کے پانچ دوستوں کے ساتھ آکے ہیدر جو میرے سالے ہے پانچ دوستوں کے ساتھ آکے یہ ان کا نام ہیدر ہے ان کا نام ہیدر ہے انہوں جو ہے اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ آکے میرے گھر میں میرے والدہ سے مارم پیٹی کرے میرے سے مارم پیٹی کرے اور میرا فون چھین کے لے کے گئے جس کی میں کمپلین پولیس میں کر چکا ہوں یہ بنجارہ lps کو میں ریجسٹر کرا اور کیس بھی بک کرا لیکن آج تک ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کل جو ہے اور ہم لوگ جو ہے صدرخازی کے جامیہ نظامیہ کو جا کے فتوہ بھی نکالے کہ نکے میں رہ کے نکا نہیں کر سکتے انہوں جو روحینا بیگم ہیں انہوں جو روحینا بیگم ہیں میرے نکے میں رہنے کے باوجود اور ایک نکا کر لیے وہ نکا سے ان کو ایک بچہ ایک بچی ہے جو خود ان کے والد ان کی والدہ اور ان کا بھائی ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے کہ میری بیٹی کو میں شادی کر کے دی تو کیا کر لیتا کیا کر لیتا کیا کس کو بول لیتا بول کے بول رہے اور ایدوں کے خلاف میں کتنے بار بھی کمپلین کر رہا ہوں پولی شیشن میں یہ کمپلینوں کی کوپی ہے میں کتنے بار بھی ان کے خلاف کمپلین کر رہا ہوں کوئی ایکشن نہیں لی جاری شاید کوئی بڑا آدمی ان کے پیچھے ہے پتہ نہیں کون ہے لیکن اللہ تعالی چاہا تو ڈوری کیس جو دالے میرے اوپر یہ جو ڈوری کیس ڈالے یہ الجبیل کولنی میں رہتے بول کے جھوٹ بولے اور اس کے اندر جتنے بکواس لکھ سکتے تھے اتھے بکواس لکھے میرے اوپر یہ میری دوسری شادی ہے کیا شریعت میں دوسری شادی کرنا منا ہے پہلی شادی نائتفاقی کی طرف سے ٹوٹ گئی جبکہ ان کو شادی سے پہلے کیا میں نے بولا میری شادی کس وجہ سے ٹوٹی سو بینکواری کر کے کرے پھر بعد میں میرے کو گھر کے باجو ہی تھا ان کا گھر ہاں سب معلوم رکھ کے کرے کر کے میرے کو ہمیشہ سے یہی ٹوچر پیسے دو پراپٹی نام پہ کرو یہی ہے ان کا اور یہ حیدر جو ہے مسجد میں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں رمضان کے روزے رہ رہے چاہے غیر رمضان رہن دو مسجد میں میں سے دھکا مکی کر رہا اس کی بھی کملن میں پولیس میں کر رہا کہ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد میں لکھو کرو بولے تو انہوں جو ہے صدری پین لے کے داڑی رکھ لے کے کر رہے یہ کام یہ سہی ہے کیا اور انہوں بول رہے میں کرائے ہوں میری بہن کی شادی تو کیا کرتا کس کو بولتا بول لے ایسا کر کے میری زندگی خراب کر دیا میری زندگی خراب کر رہے میں پھر بھی برداشت کر لیا آج نہیں اللہ کل میں کوئی اجر دیں گا لیکن میرا بھائی کی زندگی بھی خراب کر رہے جب ہی بھی کوئی رشتہ آ رہا یہ حیدر کے دوستان رستے میں ٹھہرے رہ کے ادھوں کو بک یہ وہ بیکار باتوں بول کے رشتے کو پلٹھا دے رہے رشتہ جمنے نہیں دے رہے کیا ہموں کو جینے کا حق نہیں ہے کیا شریعت میں لڑکی کی دوسری شادی بغر کھلا کے بغر طلاق کے جائز ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا جاتا ہوں اور انہوں میرے اوپر الزام ڈالے یہ ریپورٹ میں کہ میں نہ مرد ہوں میں بولا ان کے والدہ کو کہ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں میرے اوپر میڈیکل کرا لو میرا آپ کا نہیں تو آپ کا بیٹی کا میڈیکل کراؤ نہ بیٹی کا میڈیکل کرانے کو راضی ہوئے نہ میرا میڈیکل کرائے اور میں میڈیکل میرا نکالا اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آ کے دیکھ سکتے ہمیشہ ادھوں کا یہی ٹوچر ہے گھر کے سامنے تھوڑی دور پہ ٹھہڑ جاتا میں نماز کو جاتے رہے تو میں کچھ چھیڑتا کام کچھ جاتے رہے تو چھڑتا یہ جو بات ہے میں بول رہا ہوں بستی میں بھی آ کے معلوم کر لے سکتے اس وقت دو دو گا سری رام نگر کولنی میں رہ رہے کل جب ہم لوگ بولے جب ہم کو ہمارے نولیج میں آیا کہ وہ بچی دوسری شادی کر لی اس کا شوہر پینٹر ہے بچے کا نام سوفیان ہے ایسا ایسا ہموں کی نولیج میں آیا میں ہمارے والدہ کو بولا نکو نہیں جائیں گے بولے تھا ہمارے والدہ بولے چلو بات کر کے ختم کریں گے بلکہ بات کریں گے بلکہ گئے نہ گھر پہ گئے باہر روڈ کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے جیسا ہی میرے کو اور والدہ کو دیکھے ہو دو گا لٹوں سے مارنا شروع کر دیئے جس کی کمپلین میں بنجا رہیلز پی ایس میں کر چکا ہوں اب تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بنجا رہیلز چکا تھا تو انہوں بولے کہ کل میں جو ہے سی سی ٹی فوٹیج دیکھ کے آپ کو وہ کیس کو آگے کیس کو آگے شریرام نگر کے لوگاں بھی پورے گواہ ہے اور آجوب آجوب کے بھی پورے گواہ ہے کہ انہوں شادی جو ہے بغر طلاق لیے کے بغر خلا لیے کے کر دیئے اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ رہے ہو ہم کر دیئے کیا کرتے ہمارے کوئی کچھ پھوچھنے کر لینے والا یہی بات کریں اور ان کی امی کا اور ان کے بھائیوں کا ریکارڈ جو ہے سری رام نگر کولنی میں بھی جا کے چیک کر سکتے سب سری رام نگر کولنی میں جو ہے اوہ دوگا نیشنل سپلائنگ کمپنی کے سامنے رہ رہے اوہ دوگا جو ہے ان کا کریکٹر یہاں پر بھی آگے پھوچھ سکتے پہلے یہاں پڑھتے جہاں پر میں رہ رہا ہوں سید نگر ٹو میں یہ دوگا نہایت ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ گھر نام پے کرو تو میں کیس واپس لیتی ہوں وہ نہیں تو تیرے کو اگر تو یہاں سے خواہش بھی کرا لیا تو ہائی کوٹ میں ڈالتی ہوں میرے کو ایسا کر کے ٹوچر کر رہے ہیں میرے کو نہ شادی کرنے دے رہے ہیں نہ میرے بھائی کو شادی کرنے دے رہے ہیں نہ خود رہے رہے گھر میں نہ میرے کو شادی کرنے دے رہے اور ہائیدر یہ ہائیدر یہ ہائیدر ہی ہے جو یہاں پر آکے میرے بستی میں میرے بستی کے دو بچوں کو بھٹکا کے کر کے میرے بارے میں غلط سلط بول کے میری زندگی خراب کرا کل جب میں والدہ کے ساتھ تھا تو میرے اوپر بھی حملہ کرا میں پولیس ٹیشن میں کمپلین کرا یہ میرا ہاتھ سوچ گیا یہاں لٹسے مار پڑی ہوئی ہے پیر میں بھی یہاں سجن ہے اور پیچھے کی طرف بھی سجن ہے ایدوگاں پتہ نہیں کون سپورٹر ہے ایدوگاں کا جی ابھی بول رہے کہ سات لاکھ روپے دو تو میری بیٹی کی شادی میں سات لاکھ روپے خرچا کری وہ میرے کو دو تو میں کیسس واپس نکالتی ہوں وہ کرتی ہوں یہی بات کر رہے ایدوگاں کبھی بھی نہیں بیٹھ کے ختم کریں گے کاجیں گے نہیں بات کر رہے میں ہج ہوس کو بھی گیا کہ بھائی شریعتور سے ختم کر دیں گے لیکن وہاں بھی نہیں آ رہے کوٹ میں نہیں آ رہے کئی پڑ نہیں آ رہے ایدوگاں کا یہ مسئلہ ہے کہ پیسے ملے تو ہم کیس ختم کرتے نہیں تو چلاتے رہتے تری زندگی خراب کرتے بلکہ اوپن چیلنج کر کے بھر رہے ہیں ایدوگاں میرے کو میری آلہ حدیداران سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں اور یہ جو بچی ہے روحینا بیگم میرے نکے میں رہ کے دوسرا نکاح کر لیے یہ کیسا جائز ہے شریعتور سے جائز ہے نہیں ہے آپ بتائیے میرے کو میں کیا کروں اور انہوں جو ہے میرے کو جب کوٹ کیس چر رہا تھا ایک دو پیشی میں آکے جب سے لے کے آج تک دیکھے بھی نہیں انہوں میرے کو صرف خالی ان کے نام سے ان کا بھائی آ رہا میرے کو پولیس شیشنوں میں پھر آ رہا یہ کر رہا لیکن یہ بچی آ رہی نہیں 9 سال سے کوٹ میں کیس چر رہا دو ہزار تیرہ سے ڈالے ہوئے ہیں دو ہزار چودہ کو چارشیٹ سڈمیٹ ہوئی سڈمیٹ ہوئی تب سے لے کے آج تک یہ لوگ ایسیج کر رہے تین سال سے تو لوگ ڈاؤن تھا جانے رہے تھے ہم لوگ ہاں کوٹ میں کیس چلا رہا ہے میرے اوپر یہ چارشیٹ ہے یہ کیس چل رہا میرے اوپر چلتے باوجود ہی دوگاں شادی کر لیے اور شادی کر کے بھی ساتھ سال ہو گیا بولکے ان کے والدہ بور رہے ان کا بھائی بور رہا ان کے والد بور رہے اور میں آجوب آجوب کے لوگوں سے بھی دریافت کر رہا یہی بور رہے ہیں کہ بھائی دو بچے ہیں ایک بچے کا نام صوفیان ہے اللہ کو جان اللہ کو معلوم کہ کیا نام ہے نہیں معلوم میرے کو لیکن لوگوں سے انکوائری میں تو یہ نکلا میرے کو ہم لوگ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہم ہاں peaceful لوگ ہیں لیکن یہ لوگ ہمیشہ میرے کو لڑائی پر امادہ کر رہے ہمیشہ اکسا رہے پھر بھی میں خاموش بیٹھ رہا ہوں میں جب وہ میرے کو مار رہے تھے ہائیدر میں جب ہی بھی بور رہا ہوں بھائی آپ جو ہے میں لڑنے نہیں آؤں چلو ختم کریں یہ خصہ بولے تو نہیں تُو پیسے دیا تجھ ختم کرتے ہوں بلکے اماں بھر رہے سات لاکھ روپے دیا تو ختم کرتوں بھلکے بھر رہے بنجا رہیلز پی ایس سے میری عدبند گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں اور آپ سے میں بہت مدد کاؤں اور ویریفائی اچھا کیجئے شکریہ موسیقا 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 موسیقی